بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گروپ آف کمپنیز نے سکیم کیا تو پھر الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک تھے جہنزے بالم وہ رپوش ہو گئے لیکن ایک وائس نوٹ ہمیں محصول ہوا ہے وہ ہم آگے پروگرام میں چلائیں گے اور کچھ نویدیں سنا رہے ہیں جہنزے بالم لیکن وہ منظر عام پر نہیں آ رہے ایک تو اس کے اوپر بات کریں گے گزشتہ رات مجھے بٹ کون کے حوالے سے کال آئی اور اس کالر نے اپنا نام نہیں بتایا کال کرتے ساتھ ہی اس نے کہا جی میں بٹ کون کا انویسٹر بات کر رہا ہوں اور مجھے حافظ اطاولہ نے کہا ہے کہ اس نے پھر اس طرح کی لینگویج کیونکہ میں ریکارڈنگ کرتا نہیں ہوں اس نے بڑی ہی غیر محضب انداز میں گفتگو گی جس طرح کہ وہ ماشاء اللہ اپنے آپ کو مولانا کہتا ہے دو نمبر ہے وہ کیونکہ عمرے کا کام کرتا ہے ایک تو اس کے اوپر بات کروں گا اور حافظ اطاولہ کو میں بتانا چاہوں گا کہ حافظ اطاولہ جیسے نوصر باز اس سے پہلے بھی مجھے بہت زیادہ دھمکیاں دے چکے ہیں میرے پہ اٹیک بھی کروا چکے ہیں لیکن حافظ اطاولہ جیسے نوصر باز کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک پلان تمہارے جیسے نوصر باز بناتے ہیں اور ایک پلان میرا رب بناتا ہے ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے یہ جو نوصر باز آتے ہیں جو مذہب کا لبادہ اوڑ کر پاکستانی مجبور عوام کو لوٹتے ہیں ان کا کچھ نہیں بنتا ان کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی ان کی خراب ہوتی ہے ایک تو بٹکان کے اوپر بات کروں گا اس نوصر باز حافظ اطاولہ کا ج جو ایک بالکہ میں اسے کہوں گا فرنٹ مین اسے کہوں گا جس نے مجھے تھریڈز دی جس نے مجھے غیر محضب انداز میں میرے سے گفتگو کی کیونکہ میں حافظ اطاولہ جیسا نوصر باز نہیں ہوں کہ میں ریکارڈنگ کروں نہ ہی میں ریکارڈنگ کرتا ہوں ایک تو اس کے اوپر بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے الصفہ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں ملک توکیر آوان اور ان کے جو پارٹنر ہیں جو ان کے رائٹ ہینڈ ہیں جن کا نام ہے حافظ شہزاد خٹک ان کے حو سوالے سے ہم بات کریں گے ناظرین کیونکہ ملک توکیر آوان نے اب اید پرومو لانچ کر کے مجبور آوام کو لوٹنا شروع کر دیا ہے کبھی فرمیسٹی کا بزنس شروع کرتا ہے کبھی اپنے ڈپارٹمنٹل سٹور بناتا ہے کبھی ارازی کا جانسہ دے کر آوام کو لوٹتا ہے ہم اس کے اوپر بات کریں گے جو ملک توکیر آوان کا فرنٹ مین ہے رائٹ ہینڈ ہے جو اس کا بزنس پارٹنر ہے حافظ شہزاد خٹک اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کچھ حس اداروں نے انکواری کی ہے اور ہماری بات بھی ہوئی ہے ان اداروں کے ساتھ اور وہ کیا کہتے ہیں حافظ شہزاد خٹک کے متعلق وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن الحیات گروپ آف کمپنیس کے جو مالک تھے جانزیب آلم جس طرح کیونکہ جو بھی نوصر باز جب منصرز غائب ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے جی کہ وہ تو دبی باگ چکے ہیں وہ تو بیرون ملک باگ چکے ہیں اب یہی صورتحال جانزیب آلم کی ہیں لیکن جانزیب آلم ابھی تک اس نے ویڈراول دینے کا سلسلہ شروع کی اور کچھ لوگ جو ہمیں کالز کر کے کہتے ہیں جی کہ یہ گلشن حیات کے وہ انویسٹر ہیں ان کو ویڈرا دیا گیا ہے لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں دیکھیں میں اپنے پروگرام میں اکثر کہتا ہوں کہ جو بھی کمپنی کا مالک جو بھی کمیشن ایجنٹ اپنے موقف سے آگاہ کرے گا ہم اس کا موقف ضرور چلائیں گے مجھے وائس نوٹ مختلف گروپ والوں نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں جانزیب آلم کے وہ وائس نوٹ بھی چلاؤں گا لیکن جانزیب آلم اگر گلشن ح الہیات کا پروجیکٹ لانچ کر کے نوصر بازی کر رہا ہے تو پیزاری بات ہے ادارے حرکت میں ضرور آئیں گے اور اگر جانزیب آلم صرف الہیات گروپ آف کمپنیز کے ان ڈوبے وے انویسٹرز کو رقم واپس کر رہا ہے تو یہ ایک اچھا شگون ہے یہ ایک خوشائند بات ہے کہ جانزیب آلم کے دل میں رحم آیا ہے وہ لوگوں کو پیسے واپس کر رہا ہے جانزیب آلم کہتا ہے کہ جو بائی بیک پولیسی والے ہیں ان کو دس پرسنٹ میں نے دے دیا اب اس میں کتنی صداقت ہیں کچ سکرین شارٹ کچھ وائیس نوٹ میرے پاس جو پہنچے ہیں جانزیب آلم کے وہ وائیس نوٹ اس میں جو نیک شگون ہے وہ یہ ہے کہ جانزیب آلم نے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ ویڈراول دے گا اور لوگوں کو وہ دے رہا ہے وہ وائیس نوٹ کے ہیں ذرا یہ سنیں اسلام علیکم تمام گروپ کے ممبرز کیسے ہیں آپ کے کیسے ہیں ماشاءاللہ جو کمیٹمنٹ الہیات کے پلیٹ فارم سے میں نے آپ سے کی تھی اس میں فرس فیک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ہیں ستہہہزار نو سو اگیارہ لوگوں نے ویڈراول لگائی تھی جس میں سے دوہزار ایک سو ستائیس لوگوں کی جو ہے وہ رانگ بینگ ایکاؤن تھے ان کی ویسے ان کو ایکاؤن میں پیسے نہیں جا پائے اور پچیس دار اپروکسیمٹی لوگوں کی ویڈراول پروسیس ہو گئی ہے کوئی سو کے قریب لگ بگ لوگ باقی ہیں جن کی ویڈراول باقی ہے جو کہ انشاءاللہ آج رات اور کل تک کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد جو ہم نے وعدہ کیا تھا اپنے مخلص دوستوں سے ان سے ہم نے کہا تھا کہ جی آپ بیچ کی صورت میں آئیں گے تھوڑے تھوڑے لوگ آئیں گے تو ہم ضرور ان کو جو ہے سوٹ آؤٹ کریں گے اور سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ کیا ان لوگوں سے جو لوگ کوئی کے پاس پراپٹی ہے شوٹی نہیں تھی ان کو ہم نے آج سے بلکہ ہم نے دو تاریخ سے ان ایڈوانس اور نائنٹی پرشنٹ ویڈن نیکسٹ ٹو این ہاف منس مطلب اس مہینے کو ملا کے آگے دو مہینے میں دینے کا وعدہ کیا ہے اور آج ہم نے خافی حضرات کو جو ہے وہ ٹین پرشنٹ ایڈوانس پیمنٹ بھی دی ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہم ٹریک میں میں اس وقت پروجیکٹ میں لگا ہوں لوگ کہتے ہیں مارکٹ میں کہ جی میں ویڈراؤ دے رہا ہوں گلچن حیات والوں کو تو میں ابھی آپ کو بتاؤں ابھی تو گلچن حیات پہ ہم نے کامی شروع نہیں کیا ہے گل کہ ان کا ٹرس بہال ہو ان کی زندگی بھی آسان ہو اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں ایک پروجیکٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ بہت جلد میں یہ پروجیکٹ کو لے کے آپ لوگ کے پاس آؤں گا اور اپنی غلطی بھی مانوں گا اور جو غلط ہوا وہ بھی بتاؤں گا آپ کو کیسے ہوا کیا ہوا کیوں ہوا اور انشاءاللہ تعالی ضرور ہم کامیابی کے دوسرے لیول کراس کریں گے آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ لوگ دعا کریں اور کافی لوگوں کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے لیکن وہ لوگ زیادہ پریشان ہیں جن کے پاس پروپرٹیز شورٹی میں پڑی بھی ہیں وہ تنگ کر رہے ہیں تو برائے مہربانی تھوڑا سا آپ لوگ سبر رکھیں پہلے حق جو ہے ان لوگ کا ہے جن کے پاس ایک لوگ کی بھی شورٹی نہیں ہے اور وہ لوگ جو لوگ ہمائے ساتھ پریشان ہیں پچھلے چھے آٹھ مہینے سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور ان کو بہت خوشائن راستہ دیں گے جہاں پہ وہ اور ہم اپنی فیملی کے ساتھ حلال روزی کم سکیں انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں دعاوں کی درخواست پاکستان زندہ بات ہاں جو لوگ ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں بلیک میل کر رہے ہیں میڈیا پر پروپاگینڈا کر رہے ہیں اور جو لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے خلاف کسی بھی لیگل ادارے میں جانے کا سوچ رہے ہیں یا جا رہے ہیں تو ان کے لیے ریکویسٹ ہے کہ ضرور لیگل رائٹ سب لوگ کے پاس ہے آپ بھی اپنا لیگل رائٹ رکھیں میں بھی رکھتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ انسان کسی ایک طرف چل سکتا ہے اگر آپ لیگل کی طرف چلے آئیں گے تو پھر آپ کو نارمل میں میٹر سورپ نہیں ہوگ اور نارمل کی طرف رہیں گے تو لیگل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم کسی کو تھریٹ نہیں کر رہے ہیں ہم کسی کو ڈرار ہی نہیں ہے ہم کسی کو دھمکی نہیں دیتے ہم گروپس پہ اگر کوئی نیکیٹیف بولتا ہے تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے آسانی کرے اور ہمارے لیے بھی آسانی کرے انشاءاللہ ہم اپنا کام کر کے جیت کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو تمام میمبرز آپ لوگ بڑے سٹرونگ ہو جائیں اور ان لوگوں سے نہ پریشان ہو جو سو اور اپنے پیسوں کے لیے ایکسٹرار بھی پریشان ہو گئے جن کے بس صبر نہیں ہو رہا جن کے کل کائنات ہمارے پاس لگی بھی تھی ہم انشاءاللہ کو جلدہ جلد پیسے بھی دیں گے اور جلدہ جلد ان سے اپنی جان بھی چھوڑوائیں گے اور جلدہ جلد آپ کی اپنی عزت بحال بھی کریں گے انشاءاللہ جی تو ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنا اب اس میں کتنی صداقت ہے انویسٹرز بتا سکیں گے کیونکہ جو انویسٹرز ہیں اب وہ اداروں کا دروازہ بھی کھٹکٹا رہے ہیں اور جانزیب عالم تو بازید ہے یہ گلشنہ حیات کا بھی پروجیکٹ اس نے لانچ نہیں کیا لیکن اس سے پہلے جو الحیات گروپ آف کمپنیز کے انویسٹرز تھے ان کو وہ پیسے ضرور واپس کرے گا اور جس طرح میں نے یہ وائس نوٹ چلایا جس طرح کے سکرین شاٹ چلائے ہیں یہ آپ خود نہیں دیکھ سکتے ہیں پھر جہاں تک بٹکون کا تعلق ہے تو ناظرین کل رات یعنی کہ گزشتہ رات مجھے کال آتی ہے تقریباً رات گیارہ ساڑے گیارہ بجے اور اس کالر کا نمبر بھی یہ میں چلا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کالر کا نمبر ہے زیرو ڈبل تھری فائف نائن سیمن ون زیرو ڈبل سیمن ون اور اس کا دوسرا یہی نمبر زیرو تین سو میں ہے یہ مولانا زبیر حکانی ہے جو عمرے کی بوکنگ کے حوالے سے کام کرتے ہیں اور المباری انٹرنیشنل حاجین عمرہ س سروس کے نام پر یہ پروجیکٹ چلا رہے ہیں اب یہاں پہ مولانا صاحب سے میرے ایک مہدبانہ گدارش ہے بتا دیں کہ آپ کہاں کے مولانا ہے کیا آپ جس طرح کی گفتگو آپ نے میرے ساتھ کی اگر تو آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں تو کیا یہی بچوں کے جو بچے ہیں ان کو تربیت دیتے ہیں ان کو تعلیم دیتے ہیں کیونکہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ عمرے کی بوکنگ آپ کر رہے ہیں تو دوسری جانب آپ نصربازوں کے کہنے کے اوپر طائر نصور کو دھمکیاں دے رہے ہیں اس حوالے سے میں نے قان قریب دیکھئے گا کہ حافظ اطاولہ کے کہنے کے اوپر یہ مولانا نصرباز مجھے دھمکیاں دے رہا تھا اس کے جو کال ہسٹری ہے سی ڈی آر میں وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی اب جو حافظ اطاولہ ہے وہ تو اپنا موقف دے گا نہیں کیونکہ وہ نصربازی کر رہے ہیں عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اور جو اب اس کی چیخیں ہیں وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ نئے انویسٹر نے پیر کھینچ لیا ہے نئے انویسٹر بٹکون میں انویسمنٹ نہیں کر رہا اور ظ صرف جو ہے ایک اپنی ویب سائٹ کے اوپر اتار چڑھاؤ کیا جا رہا ہے تو یہ نصرباز نصربازی نہیں تو اور کیا کرے گا الصفہ گروپ کی جہاں تک بات ہے جو ایدی پرومو لانچ کیا گیا ہے ٹوٹلی ناظرین فراد ہے تو خدا رہا ان نصربازوں کے پاس اپنی جمع پونجی مت رکھوائیں یہ نصرباز ہیں لٹے رہے ہیں فرادی ہیں بحروپی ہیں اب الحیات گروپ کے جتنے بڑے بڑے کمیشن ایجنڈ تھے انہوں نے مختلف کمپنیز کو جوائن کر لیا ہے س مارٹ گروپ میں بہت زیادہ شروع ہو جکے اس کے اوپر انشاءاللہ کل پروگرام کریں گے اب الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جانزیب علم جو دعویٰ کرتے ہیں الحیات تا حیات ہے یا الحیات تا حیات بند ہے یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ